اسلامونی کم ویورز ویورز والی بہترین ایسے میں سفر کیا اسلام علیکم ویورز 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 ویسائی ایسے میں کھڑی لیف کو ایک پوٹسے دوسرے پوٹ میں شفٹ کرنے والی ہیں اور میں آپ کو لکھاتی ہوں کہ یہ کوئی ہوں دیکھام یہ اپضی روز پڑی سفر جیسے دنیا پڑی سفر کو شریکنہ میں سے کھڑی سفر کیا ہے یہ میں آپ کو دیکھا کر رہا ہے تب اس کا پوٹ نکالتے ہیں تو چلیئے اس کا پہلے پوٹ نکال لیتے ہیں یہاں سے میں پکڑ لیتی ہوں یہ دیکھئے یہ میں نے پوٹ اس کا نکال لکے یہاں میں نے رکھ دیا اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ جو ہے چھوٹے سے پوٹ میں لگا ہوا تھا اور اس میں میں نے دو سیڈز لگایا تھے اور دونوں ہی جمنیٹ ہوئے تھے ایک تو میں نے ٹرانسپلانٹ کر لیا تھا اور ایک کو میں نے اسی میں لگا رہنے دیا تھا جو کہ یہ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کا ٹرانک اس کو میں نے بہت نکال لے کے کوشش کیا یہ نہیں نکل رہا اب میں اس کا روڈ بول ہی نکال لوں گی آپ لوگ بھی سیڈز گھروں میں آسانی سے لگا سکتے ہیں کوئی مشکل نہیں ہے اس بار بھی میں نے سیڈز لگایا ہے یہ دیکھئے یہ چھوٹے چھوٹے سے اس میں بھی میں نے دو سیڈز لگایا تھے ایک میں نے کسی کو دے دیا اور اس میں ابھی بھی دو سیڈز لگے ہیں یہ دیکھئے کیونکہ یہ ہمارے گھر میں کڑی لی بہت زیادہ کچن میں یوز ہوتا ہے پہلے بھی میں نے آپ لوگ کو بتایا تو اسی لئے اب میں اس کو بڑے بارٹ میں شفٹ کرنے والی کیونکہ اب اس کی جو روٹ باؤنز ہو گئی ہیں اور آپ دیکھ سکتے ہیں اس کے لیپز کے ایجز جو ہیں بلیک ہو رہے ہیں اس کی گروتھ روپ گئی ہے آنے والے دنوں میں تو تھنڈ بھی زیادہ بھٹ جائے گی تو میں نے سوچا اس کو جلی جلی سینا شفٹ کر لیتے ہیں ٹھیک ہے تو اب اس کو شفٹ کرنے کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے سب سے پہلے ہمیں ایک پوٹ لے لیں میں نے سولہ انج کا پوٹ لیا ہے اور آپ اس کا ڈیزائن دیکھ سکنے یہ دیکھنے میں بہت چھوٹا لگ رہا ہے ٹھیک ہے اندر سے اتنی ڈیپ نہیں لگ رہی یہ دیکھیں تو نرسری بھلو نے کہا یہ سولہ انج کا پوٹ ہے ٹھیک ہے آپ کو اس میں کیا کرنا ہے کہ جب بھی آپ اس کو شفٹ کریں کیونکہ ایسا طرح کے پودوں کو شفٹ کرنے کا جو سیزن ہوتا ہے وہ برسات یا پھر بہار ہوتا ہے ٹھیک ہے اگر ان دونوں سیزن کے علاوہ آپ اس کو شفٹ کرنا چاہ رہے ہیں ایک پوٹ سے دوسرے پوٹ میں تو آپ کو کیا یوز کرنا ہے سیمپل بالو مٹی یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں نرسری سے لے کر آئی ہوں کیونکہ میرے پاس جتنی بھی مٹی تھی ان سب میں خاد یوز تھی ٹھیک ہے کوئی نہ کوئی خاد میں نے مکس کی ہوئی تھی یہ میں نرسری سے لے کر آئی ہوں یہ سیمپل بالو مٹی ہے جب ہمیں اس پوٹ سے یا کسی بھی پوٹ سے اس بڑے پوٹ میں شفٹ کرنا ہے تو ہمیں اس مٹی جو یوز کرنا ہے وہ سیمپل بالو مٹی ہوگی اس میں کسی قسم کی ایک خاد یوز نہیں ہوگی اس میں کوئی بھی گوبر کا گائیں کا گوبر یوز نہیں ہوگا ٹھیک ہے اب ہم اس کو شفٹ کرتے ہیں میں چاہ رہی ہوں کہ نہ اس پوٹ کو توڑ کے اس کا روٹ بول ہی نکال لیا جائے ٹھیک ہے تو میں اسے توڑتی ہوں اور پھر اس کا روٹ بول نکالتی ہوں ٹھیک ہے اور اس سے پہلے میں آپ لوگوں کو بتا دوں کہ یہ ایک ٹھیک ری ہے ٹھیک ہے یہ میں یوز کرنے والی ہوں یہاں پہ ٹھیک ہے اور اس کی میں تھوڑی سی بیڈنگ کروں گی میں پہلے بھی ویڈیوز میں بتا چکی ہوں کہ اس کی بیڈنگ بہت ہی آسان ہے سیمپل مٹھی ڈالیں گے تھوڑا سا پریس کر دیں گے میں اس کی بیڈنگ کر کے اس پوٹ کو توڑ کے آپ لوگ کو دکھاتی ہوں یہ آپ اس کا روٹ بول چیک کر سکتے ہیں یہ اس کی روٹس آپ دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے اسی لیے آپ اس کی پودے کی جو گروہ ہے رو گئی تھی اس کو پوٹ کو توڑنے کے لیے جو میں نے ٹول یوں سب سے پہلے کیا تھا ہمیں آپ کو ٹول بھی دکھا دیتی ہوں ایک منوٹ پہلے تو میں نے اس سے توڑا تو وہ ٹوٹا نہیں تو میں اپنے کچن سے یہ بہلا لے کی آئی تھی ٹھیک ہے یہ ہمارے کچن میں بھی یوز ہوتا ہے برف وغیرہ توڑنے کے لیے تو اس کی مدد سے میں نے اس پوٹ کو توڑا تو بہت ہی ایزی لی ٹوٹ کیا ٹھیک ہے اور اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ آپ کا پوٹ نہ ٹوٹے جیسے کہ یہ ایک پوٹ ہے سمپل میں نے رکھا تھا آپ لوگ کو دکھانے کے لیے آپ چاہتے ہیں کہ اس کے اندر سے جو ہے پوڑا ہمارا آسانی سے نکل آئے اور ہمارا پوٹ بھی نہ ٹوٹے تو اس کے لیے آپ کو بہت ہی احتیاط کے ساتھ پوڑا جو ہے اس کا روڈ بول نکالنا ہے ایسا نہ ہو کہ ہماری روڈز ٹوٹ جائے ہم نے اپنی روڈز کو پوڑے کی روڈز کو ٹوٹنے نہیں دینا ہے ٹھیک ہے اور اس کو میں سمپل مٹی میں ایسے رکھ دوں گی ٹھیک ہے اس کے اوپر سے مٹی میں ڈال دوں گی ٹھیک ہے اور اس کے بارے میں میں تھوڑا سا آپ کو بتاتی بھی چلتی ہوں ساتھ ساتھ ٹھیک ہے ایک دفعہ میں پھر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اس طرح کے پوڑے ہوتے ہیں جن کی جو لکڑی ہوتی ہے وہ تھوڑی ہارڈ ہو جاتی ہے ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو وہ ہمیں برسات میں یا پھر بہار میں شفٹ کرنے چاہیے اس سے یہ ہوتا ہے کہ ہمیں ٹینشن اتنی نہیں ہوتی لیکن اگر ہم آگے پیچھے بھی کر رہے ہیں تو ہمیں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے اور زیادہ پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے کہ ہم آگے پیچھے اس طرح کے پودوں کو شفٹ ہی نہیں کر سکتے ہیں ایسا بکل نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں لیکن بس ہمیں تھوڑی سی احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہمیں اس کی روٹس نہیں ٹوٹنے دینی چاہیے اور ہم بہت ہی احتیاط کے ساتھ جو ہے اپنا پودہ بڑے بوٹ میں شفٹ کر سکیں ٹھیک ہے اور میں آپ ایک دفعہ پھر سے بتا دوں کہ ہمیں برسات اور بہار کے علاوہ جب ہم پودے کو شفٹ کریں گے تو ہمیں مٹی سیمپل بالو مٹی لینا کس میں کسی قسم کی خات کسی قسم کا گائنگ کا گوبر ہمیں یوس نہیں کرنا ٹھیک ہے کیونکہ اس میں پودے کو کسی مٹی کی ضرورت ہوتی ہے کسی کیمیکل یا کسی بھی تنہا کی خات کی ضرورت نہیں ہوتی ٹھیک ہے اس کو اپنی روٹس بڑھانے کے لیے سیمپل نیرم مٹی کی ضرورت ہوتی ہے ٹھیک ہے اور اس کو جو ہمیں مٹی کو فل کرنے کے بعد میں آپ لوگوں کے ساتھ ملتی ہوں یہ دیکھئے یہ ہو گیا ہے اور اوپر سے میں نے اتنا پانٹ چھوڑا ہے پانی ڈالنے کے لیے ٹھیک ہے اب ہم اس پہ ازیلی بات کر سکتے ہیں تو میں بات کر رہی تھی ہمیں آف سیزن ہی میں اسے کہوں گی برسات اور بہار کے علاوہ جب ہم اسے شفٹ کریں گے تو کیا ہوتا پودہ تھوڑا سا سٹریس میں آجاتے ہے اس کے پتے گرنا شروع ہو جاتے ہیں اور اس کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے ہمیں اس کو چھاؤ میں رکھنا ہے چار سے پانچ دن کے لیے ہمیں اسے شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اس پودے کو اور ہمیں پانی جو ہم نے اسے شفٹ کر لیا ہم اسے اچھا پانی دینا ہے یہ آپ دیکھ سکتے ہیں میں اس کو پانی دے رہی ہوں میں اس اچھا پانی پانی دے دیا ہے ایک دن کے پانی پانی دینا اور جتنی اس کی ضرور ہوتے ہوگی اتنا ہی پانی دینا بھر بھر کے پانی بھکل نہیں دینا جب اوپر سے surface area dry ہو جائے گا تو ہم نے اسے پانی دینا ہے یہ دیکھیں مچھی نے کیسے پانی کو اپنے اندر اور یہاں سے مٹی تھوڑی سی بیٹ بھی گئی ہے جب آپ کے ساتھ اس طرح کی situation ہو جائے تو یہاں مٹی اور ڈال دی ٹھیک ہے اس طرح کی situation میں آپ نے گھبرانے نہیں ہے کہ پانی نیچے چلا گیا ہم نے ٹھیک رکھی ہوئی ہے پانی مٹی کو جتنی ضرورت ہو پانی کی وہ اتنا لے لے اور ایکسٹرا پانی وہ ڈرین کر دے ٹھیک ہے اس کو ہم نے کھبر کر دی اس کو تھوڑا سا ہم اور بھی پانی دے دیں گے تاہی یہ مٹھی بھی نرم ہو جائے ٹھیک ہے اور میں پھر بتا دوں کہ اس پودے کو ہمیں چار سے پانچ دن شیڈی ایریا میں رکھنا ہے اور ایک دن کے بعد ہمیں اس پانی دی دی اور کیونکہ اب ابھی تو اس کے جو لیوز ہیں وہ گرین ہیں کچھ آنے والے دنوں میں سردی زیادہ بڑھ جائے گی تو وہ گر بھی جائیں گے اور وہ تھوڑے تھوڑے سی yellow بھی ہو جائیں اور دسمبر ابھی دسمبر کا نیکش نو آئے تو میں آپ لوگ کو اس لیے بتا رہی ہوں کہ آپ نومبر میں بھی اس کی کٹنگ کر سکتے ہیں جن کے گھروں میں یہ کٹنیا اور کون سی نہیں کٹنیا ٹھیک ہے اس کو تو میں نے shift کر لیا ہے تو میرے ویڈیو کو لائک کر دیں میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور آپ اس ویڈیو کو اپنے فرنڈ اور فیمی میمبر کے ساتھ شیئر بھی کر سکتے ہیں حافظ